السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیتوں میں آتا ہے کہ حشان بن عبد المالک بن مروان ایک سال حج کو آیا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا جب حجرِ اسود پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو خلقت کے حجوم کی وجہ سے اسے راستہ نہ مل سکا وہ ممبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کر دیا عین اسی وقت حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی بھی تشریف لائے تہرہ مائے کامل کی طرح روشن رخستار دمکتے ہوئے اور لباس خوشبوں سے معتر انہوں نے تواف کیا جب حجرِ اسود کے پاس آئے تو لوگ تعظیماً ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے بڑھ کر پتھر کو بوسہ دیا حشام بن عبد المالک سے کسی نے کہا کہ حیرت ہے کہ آپ امیر المومینین ہیں اور آپ کو حجرِ اسود تک بازیابی نہ ہوئی لیکن جب وہ جوان رہ نہ آیا تو سارا حجوم چھٹ گیا اور سنگِ اسود اس کے لئے خالی کر دیا گیا حشام نے کہا میں اس نوجوان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے مطلب یہ تھا کہ کہیں حشام کے اپنے لوگ امام زین العابدین کو پہچان کر ان کی طرف داری اختیار کر کے انہیں امیر بنانے کی کوشش نہ کریں مشہورِ زمانہ شہر فرزدق بھی وہاں موجود تھا اس نے حشام کی باتیں سن کر کہا میں جانتا ہوں کہ یہ جوان رانہ کون ہے لوگوں نے درس خاص کی کہ پھر بیان کرو دیکھو اس کے چہرے سے کیا جلال و حیبر ٹپک رہی ہے فرزدق نے کہا تو لو سنو میں اس کی صفات اور خسائل اور اس کا نام و نصد بیان کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اہلِ بیعتِ اطحار کی تعریف و توصیف میں اور خصوصا شانِ زین العابدین میں بہت سے اشعار پڑے جن میں سے چند کا ترجمہ یہ ہے وہ کہتا ہے یعنی وہ شخص ہے امام زین العابدین وہ شخص ہے جس کے نقشِ قدم اہلِ مکہ پہچانتے ہیں جس کو خانہ کعبہ اور حرم پہ جانتے ہیں یہ خلقِ خدا میں سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے یہ مشہور متقی اور پریزگار اور عابد ان شب زندہ داران کا سرخیل ہے یہ فاطمہ تُززہرہ کا لال ہے مگر مقامِ حیرت ہے کہ تو جہالت وادلی اور قدورت کے بیعث اس کو نہیں پہچانتا یہ وہی عظیم انسان ہے اس کے نانا پر سلسلہ نبوت اور رسالت جا کر ختم ہو گیا یہ سن کر عشان بن عبد المالک بہت غصے ہوا اور اس نے فرزدک کو مدینہ اور مکہ کے درمیان مقامِ اسفان پر قید کروا دیا جب یہ خبر حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو آپ نے بارہ ہزار درم فرزدک کو بجوائے اور کہلا بھیجا کہ ہم مجبور ہیں اس سے زیادہ اور ہمارے پاس نہیں ہے فرزدک نے وہ رقم یہ کہنے کر واپس کر دی کہ اے فرزندے پیغمبر میں تمام عمر مال و ذر کے لیے بادشاہ ہوں اور سلاتین اور عمرہ کے قصید لکھتا رہا اور ان کی تعریف میں غلو کر کے ارتکابِ معاصی کرتا رہا اور یہ اشار میں نے اہلِ بیعت کی تعریف اور توصیح میں ازراہِ کفارہ کہے ہیں جب یہ پیغام امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ کو ملا تو انہوں نے یہ کہہ کر رقم واپس بجوا دی کہ اے فرزدک اگر تمہیں واقع ہمارے ساتھ ارادت ہے تو یہ خیال نہ کر کہ ہم جو دے چکے اسے واپس لے لیں بلکہ تمہیں یہ رقم لینا ہی ہوگا کیونکہ ہم اس کی ملکیت سے دسبردار ہو چکے ہیں حوالہ موجمِ کبیر تبرانی دوستو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک بہت بڑے تابعی اور ولی اللہ نے ایک واقعہ یوں نکل کیا ہے کہ حرمِ کعبہ میں رات کے پشلے پہر لوگ توافِ خانہ کعبہ میں مصروف تھے کچھ لوگ سجدہ کر رہے تھے اور کچھ عبادت میں مگن تھے اسی حصنا میں ایک شخص چہرے پر کپڑا اڑے پچھلی رات کے اندھیرے میں مقامِ ملتظم پر رو رو کر اللہ کے حضور عرض کر رہا تھا کہ اے میرے مولا کہنات میں تیری زمین پر ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں درختوں پر اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں اے میرے پروردگار کہنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا نہیں جتنا عدد میرے گناہوں کا ہے زمین و آسمان کی اتنی وسط نہیں جتنے میرے گناہوں کی ہے اے میرے خالق و مالک آپ نے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں لہذا مجھے معاف فرما دیجئے تابی بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری رات بیٹھ گئی اور وہ اللہ کا بندہ دھانے مار مار کر روتا رہا اس کی چیخ و پکار سن کر ہر شخص کا جگر پھٹا جا رہا تھا فضاؤں میں رونے کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی ہر سو سسکیاں تھی فجر کا وقت قریب ہو گیا تابی بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص غلاف کعبہ پکڑ کر اس قدر رو رہا تھا کہ مجھے بھی اس پر ترس آ گیا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں رونے والے کے پاس گیا اس کا دامن پکڑا اور عرض کیا مولا یہ کوئی بڑا گنہگار اور دکھی شخص ہے میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور میں اپنی نیکیاں اس شخص کو دیتا ہوں تو اس گنہگار کو بخش دے ولی اللہ فرماتی ہیں کہ وہ شخص زارو قطار روتا رہا بلاخر میں نے اس کا کپڑا پکڑا اور کہا اے گنہگار اپنے گناہوں پر اتنا رونے والے ذرا کپڑا ہٹا کر چہرہ تو دکھا کہ تو ہے کون میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے تابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کپڑا اٹھایا تو ساری رات زارو قطار رونے والے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی تھے ان کو دیکھنے کے بعد مجھ پر سکتا تاری ہو گیا اور میں رو کر عرض کرنے لگا مولا اگر ان پکیزہ خسرتوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا دوسروں کچھ اسی طرح کی ایک روایت حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالی سے بھی مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چاندنی رات میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا کہ اچانک ایک غم اور پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز پردہ سماد سے ٹکرائی مجھے تشویش ہوئی کہ ذرا دیکھوں یہ حزن آگاہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے اتنے میں غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان پر میری نظر پڑی جو اپنی مناجات میں کہہ رہا تھا اے پروردگار آنکھیں سو چکی ہیں اور سر فلک کہکشائیں دھندلی پڑ گئی ہیں اصلا تو تو زندہ جعوید ہمیشہ رہنے والا بادشاہ حقیقی ہے دوسرے عارضی بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بھی بند کر دیئے پردے بھی گرا دیئے اور ان پر پہرے دار بھی کھڑے کر دیئے لیکن تیرا دروازہ تو منگتوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے تو یہ دیکھ تیری رحمت اور کرم کی آس پر اپنے گناہوں بے کسی اور بے بسی اور مسکینی کا اعتراف کرتے ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑے اے وہ ذات جو عالمِ بے بسی میں پھنسے لوگوں کی دعائیں قبول کرتی ہیں اور خیر و خوبی کے ساتھ کلفت و آفت اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں خانہ کعبہ کے گرد تواف کرنے والے لوگ سوئے بھی اور پھر جاگ بھی گئے مگر تو تو حی القیوم ہے تجھے نین تو دور رہی اونگ بھی نہیں آتی اے میرے ماوا میرے مولا میرے پروردیگار حرم اور کعبہ کی عظمت کے صدقے میری گریہ اور بکاہ پر ترس کھا کر مجھے معاف فرما دیجئے تو بہت بہت بخشش فرمانے والا ہے تو مجھے بھی اپنی بخشش سے حصہ آتا فرما اور اے نعمت اور سخاوت بے بہاں فرمانے والے میری کتاہیوں کو معاف فرما اگر اہلِ جرم اور خطا تیرے افو درگزر کی امید نہ رکھیں اور تجھ سے بھیگ نہ مانگیں تو پھر گنہگاروں پر انسان و اکرام کی بخشش کون فرمائے گا پھر اس نوجوان نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کرنا شروع کیا اے میرے مولا اے پروردیگار پروردیگار اگر میں تیری اطاعت بجا لاؤں تو یہ تیرا مجھ پر بڑا ہی احسان ہوگا اور اگر تیری نافرمانی کروں تو یہ میری نافرمانی کے باعث ہے اور تیری حجت مجھ پر قیم ہوگی اے میرے پروردیگار مجھ پر احسان و انعام کا اظہار فرمانے اور مجھ پر تیری حجت قیم ہو جانے کے صدقے مجھے اپنی رحمت و مغفرت سے سر فراز فرما نیز اپنے حبیب اعظم نبی مکرم اور میرے نور چشم جد معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیت سے مجھے محروم نہ فرمانا اولا میری امید اور رجا کے سارے رشتے تیری ہی ذات کے ساتھ استیوار ہیں اور تو نے میری مشکلیں بھی آسان فرمائی ہیں لہذا میرا تمام گناہ اور غلط فہمیاں میری منت و سماجت کی بدولت معاف فرما جہاں تک مجھے پتا ہے میرے پاس سرمایے آمال بہت ہی کم ہیں اب میں زادرہ کی قلت پر آنسو بہاؤں یا بودے مسافت پر گریہ کناہ ہوں آپ نے خستہ اور ناپسندیدہ آمال لے کر میں تیری جناب میاں پہنچا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھری دنیا میں شاید ہی کسی نے میرے سے کم گناہ کیے ہوں ان اشار کو وہ بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا میں لپک کر اس کی طرف بڑھا دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں چشم و چراغ خانوتہ نبوت حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن عبدالب رضی اللہ تعالی عنہم تھے میں نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے شدت گریہ اور بکا کا سوچ کر میں بھی زارو قطار رونے لگا جب میرے آنسوں کا کوئی قطرہ ان کے رخصار مبارک پر گرا تو وہ ہوش میں آگئے اور اپنی آنکھیں وا کرتے ہوئے پوچھا یہ کون ہے جس نے میرے ذکر مولا میں رخنا اندازی کی جرت کی ہے میں نے عرض کیا آقا میں آپ کا خادم اسمعی ہوں آپ اس قدر گریہ اور زاری کیوں فرما رہے ہیں اور رقت اور خوف کا یہ عالم آپ پر کیوں تاری ہے آپ تو اہلِ بیعتِ نبوتِ رسالت سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی شان میں یہ نہیں فرمایا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک کو نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل تحارس سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا تو برابر بیٹھ گے اور فرمایا اے اسمعی کیا باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے پیدا کی ہے جو اس کی اطاعت و بندگی کرے خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اور جہنم اس کے لیے بنائی ہے جو اس کا نافرمان ہو خواہ وہ کوئی قریشی بادشاہی کیوں نہ ہو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذْيُنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے علامہ عبد المصطفی آزمی گوھسی رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کے بعد جو چشمِ کشا تبصرہ رقم فرمایا ہے وہ بڑے خاصے کی چیز ہے یہاں اسے بیعینی ہی نقل کیا جا رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان نورانی حکایات کو بار بار پڑھئے اور عبرت حاصل کیجئے ذرا چشمِ تصور وا کر کے دیکھئے کہ اہلِ بیعتِ نبوت کے چشم و چراغ جانشینِ خاندان آلِ عباس نورِ چشمِ شہیدِ کربلا زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے عبادت و ریاضت کا کیا عالم تھا اور ان کے خوف اور خشیتِ ربانی کا رتبہ کتنی بلند منزل پر فائز تھا بلا شبہ آپ علمِ نبوت کے وارث اور رشد و ہدایت کے نشانِ آزم تھے آپ کی خاندانی عظمت و جہت کی بلندی پر آسمانوں کی سربلندیاں بھی قربان اور آپ کے علمی اور عملی کمالات اور علووِ مراتب پر سرعیہ کے رفتیں بھی نسا آپ یقین سید السادات اور وارثِ کمالات مولاِ کائنات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے عجز و انکسار کا یہ عالم ہے کہ اسمعی جیسا جلیل القدر عالم اور فنِ لغت عدب و احترام کا امام جب قرآن پڑھ کر ان کے مراتبِ علیہ کو یاد دلاتا ہے تو آپ اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ کوئی رشتہ ہوگا اور نہ کوئی کسی کا پرسانِ حال اللہ اکبر امام ممدو کا سینہ خوف و خشیت رابانی کا ایسا نورانی سفینہ تھا کہ جس میں تفاخرِ بلانصاب اور خاندانی بڑھائی کا کبھی گزر ہی نہیں ہو سکتا تھا آپ اجز و انکسار کا ایک ایسا بےمثال مرقع اور توازو اور انکساری کے ایسے بےمثال پیکر تھے کہ آپ کو دیکھنے والے حیران رہ جاتے آپ کے اس طرزِ عمل میں آج کل کے سعداد کرام کے لیے بہت بڑا درسِ عبرت ہے جو اپنی سیادت اور خاندانی شرافت پر ہر دم فخر کرتے رہتے ہیں بلکہ اسی گمنڈ اور غرور میں علوم اور عمالِ سالیہ سے بھی آپ نے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کاش یہ لوگ اپنے دادا حضرت امام زین العابیدین رحمت اللہ تعالیٰ کی مقدس زنگی سے سبق حاصل کرتے اور پیکرِ توازو اور انکسار بن کر خوشو کے ساتھ اپنے ربِ کریم کے عبادت کرتے اور اپنے علوم اور عمالِ سالیہ کی بدولت امتِ رسول کے لیے ذریعہ ہدایت بنتے مگر افسوس کہ آج کل کے بعض مدعیانِ سیادت کا تو یہ حال ہے کہ نہ علم نہ عمل بس خانقہ لے دے کر ان کی کل کائنات یہی ہے کہ لبوں پہ ہے پدرم بادشاہ بود کا شور تفاخر من و تو کے سوا کچھ اور نہیں حضرت امام زین العابیدین رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور خوفِ الہی سے ان کی گریہ و زاری کا ایک منظر تو آپ نے دیکھ لیا اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ سفر اور حضر میں بھی آپ کی نمازِ تحجد خضا نہیں ہوئی اور روزانہ بلا ناغہ ایک ہزار رکت نماز نفل پڑا کرتے تھے اور اپنی زنگی میں دو مرتبہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خیرائیت کر دیا یعنی کہ اللہ کے راہ پر دے دیا آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غراباء اہلِ مدینہ کے گھروں میں ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غراباء کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو غریبوں کو پتا چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ کی سخاوت تھی آپ کے تحجد اور نوافل کی کسرت اور راتوں کو آپ کے اہوزاری اور گریہ اور بے قراری ہی کے وجہ سے تمام امت نے آپ کو زین العابدین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا اور بلا شبہ آپ اس عظیم الشان لقب کے مستحق ہیں دوست امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آیا تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کہنے اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوست اس کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور ساتھ میں بیل کی نشان کو بھی دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا ہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیلی